موسیقی 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 نا کو یہ ہم ان کی یاد میں ہم مناتے ہیں کہ قربلا کی گرم ہے جو بی بھی ہیں نا ہم ان کا عقیدت اور اپنے طریقے سے مناتے ہیں کہ ہماری سین پاک کیسے گئی تھی اور ہم نے کیسے آنا یہ بات ہے بس میں اور کچھ بھی نہیں میرے سے کچھ بھی نہیں بولا جا رہا ہوں میں کچھ نہیں بیان کر سکتی یہاں بھی ہماری سینکل اسلام علیکم کہاں سے بیٹا ہم نے آج بیگ سے نیاز بیگ سے آیا لشکر کے ساتھ آئی ہاں جی لشکر کے ساتھ ہے اچھا یہاں پر میں یہاں کا بیٹا بھی دیکھ رہی ہے یہ پوت ہے آپ کا اچھا پوت ہے ننگے پاؤں ہیں تو اتنی تپتی دھوپ ہے یہ اس واسطے کے پاکوں پہ بہت سکتی آئی کہ ہم جرہ کی سکتی نہیں جل سکتے اس واسطے پاؤں نگے بیٹے آئے آپ نے یہ گلے میں دیکھنے تنسبی پہنی ہوئی ہے یہ کیسے اقیدت کے ساتھ پہنی ہے اقیدت مولا سید زین اللہ بدین کی سنت پہتے ہیں ہم یہ کڑی آجا کرے بھی پہنے ہیں گاغا بھی ہے یہ اقیدت کا مظاہرہ کرے ہیں یہ اقیدت کا مظاہرہ ہے سید زین اللہ بدین سید سجادی یہ سنت ہم ادا کرتے ہیں آجا آپ کو نوحہ آتے ہیں کی طرف دیکھیں نہیں ہسا جو لائے کارا مری صرف آرہا ویلہ علیہ شہر آب آلہ علیہ شہر آب آلہ علیہ شہر آب آلہ تیرا جلالہ اسلام علیکم مجھے آنٹی یہ بتائے گا کہاں سے آئی ہیں میں جہور ٹاؤن سے کافلے کی صورت میں آئی ہیں کافلے کی صورت میں آئی ہیں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کافی لوگوں کو انہوں نے جوتے نہیں پہنے ہوئے تو ننگے پاک پھیر رہے ہیں عقیدت کرتے ہیں مولا حسین بادشاہ سے کہ پیدل جو ان کی بہنیں بیویاں بیٹیاں پیدل گئی تھی سفر پہ تو وہ پاؤن کے بھی اسی طرح چھالے پتھروں پہ پیدل چلی تھی اس وجہ سے وہ سنت ادا کرتے ہیں عقیدت کا اظہار تو جس طرح مرضی بندہ کرے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی تپتی دھوپ ہے یہاں پر پھر بھی لوگ پیدل آ رہے ہیں یہ مولا حسین بادشاہ سے محبت کا اظہار ہے یہ اپنی ہمیں کوئی گرمی شرمی نہیں لگتی کچھ نہیں ہوتا کس طرح سے آپ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں کس طرح سے چہلم مناتی ہے چہلم یہ پیدل آئے ہیں بیوی کے دروازے پہ افسوس کے لیے ہم یہاں پر لنگر بانٹ رہے ہیں نیاز بانٹ رہے ہیں یہاں پر معتمداری ہو رہی ہے یہی ایک عقیدت ہے اعترام ہے ہمارا آپ کے رہے ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہاں سے آئی ہیں مرید کیسے مرید کیسے آئی ہیں لشکر کی صورت میں آئی ہیں کہ فیملی کے ساتھ آئی ہیں میں اور مام آئی ہیں تو کس طرح سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں چہلم کس طرح سے مناتے ہیں چہلم ہم مرید کیسے پیدل آتے ہیں مطلب کہ جو بی بیاں تھی جو ماں حسین کی بہنیں تھی وہ اتنی دور سے چل کے آئے تھے ہم ان کا پرسہ دا کرتے ہیں جیسے وہ پیدل آئے تھے تو اس طرح ہم پیدل چل کے آتے ہیں اور یہاں پہ آکے ان کا پرسہ دا کرتے ہیں یہاں پہ لوگ آتے ہیں منت ہے وغیرہ مانگتے ہیں آپ نے کبھی منت مانگی ہو ہاں جی مانگی ہے پوری ہاں جی انشاءاللہ جب بھی مانگیاں پوری ہوتی ہے اسلام علیکم مالیکم کہاں سے آئے ہیں لاہور سے ہی ہے لاہور سے ہی ہے اچھا کس طرح سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں کس طرح سے چہلم مناتے ہیں اسی طرح ہر سال زورو کھروں سے چیلہ منایا جاتا ہے لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں بیمیاں پاک دامن ادھر آگے بیبی کو پرسہ دیتے ہیں ازاداری بھی کرتے ہیں جی الحمدلیلہ ازاداری بھی کرتے ہیں تو کتنی دیر سے ہو کتنی دیر ہو گئی آپ کو یہاں پر آئے انشاءاللہ ہر سال آتے ہیں اسی طرح جلوس ہوتا ہے لوگ قریمی لوگ آتے ہیں یہاں سے تو کیا لگتے ہیں آپ کو یہ جو لوگ آتے ہیں یہاں پر منت مانگتے ہیں اس کے علاوہ ان کی منتیں بھی پوری ہوتی ہیں اس حوالے سے کیا ہے منت یہی مام انسان کا گھر ہے یہاں سے ہر گھر کو شفاہ ملتی ہے یہی وہ گھر ہے یہی وہ در ہے جہاں سے ہر ایک کی عبادت قبول ہوتی ہے یہ وہ واعی در ہے جسے ہر ایک کو نجات ملے گی جو اسے بغز رکھے گا وہ سدھا جہنم میں جائے گا السلام علیکم اللہ باگ نے قرآن میں مہدد کا ذکر کی ہے ہم یہ وہ نبانے آتے ہیں اللہ باگ نے فرمایا کہ نبی کہہ دیجئے کہ ہم تم سے عجل رسالت کچھ نہیں چاہتے بس یہ کہ اہلِ بیعث مہدد رکھیں مہدد کا مطلب ہے اپنا عشق ظاہر کرنا ایک محبت ہوتی ہے کہ دل میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن مہدد اپنا عشق ظاہر کرنا اور ہم اپنے عشق ظاہر کرنے آئے ہیں پوری دنیا کو دکھانے آئے کہ جس طرح مولا حسینِ قربلا میں کہا تھا کون ہے میری مدد کو آئے تو ہم اپنے مولا کی آواز پر لبائک کہتے ہوئے آئے ہیں یہ ہے اور انشاءاللہ ساری زندگی تک کرتے رہیں گے جب تک مالک نے زندگی دی ہے ہم مولا کے عشق میں آتے رہیں گے مجھے یہ بتائیں آپ کہاں سے آئے ہیں جی گجرہ والا گجرہ والا سے آئے ہیں لشکر کے ساتھ آئے ہیں جی ہم سفر کر کے آئے ہیں پیدر کا سفر کر کے آئے ہیں پیدر سفر کر کے آئے ہیں اچھا یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں عقیدت کا عظاق لوگ کر رہے ہیں اپنے طریقے سے آپ کیس طرح سے اپنی عقیدت کا عظاق جو لوگ کہتا ہے کہ انسان ہے نا وہ انسانی طریقے سے کرتے ہیں جو ہواان ہے وہ ان کے ہواانی طریقے سے کرنا ہے مان کے نہ ماننا بری بات ہے یہ مان کے نہیں مانتے ہیں یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں کہ تپتی دھوپ ہے یہاں پر لوگ ننگے پاؤں بھی چل رہی ہیں massively اچھ elaboration سیند بولتے ہیں اس کے حسینی بولتے ہیں ہاں اس کے حسینی بولتے ہیں تو کس طرح آپ اپنی عقیدت کا ہزار کس طرح سے کٹ گیا آپ کو بھی بتا چہلم ہے اور چہلم کے حوالے سے کیا کہیں ہم پیدل چل کے ہیں رو کا اظہار کرتے ہیں ٹھیک ہے اپنے دل کا عقیدت کا ان کے بچوں کو روتے ہیں ان کے مصیبتوں کو یاد کرتے ہیں ہمیں دوب کی فکر نہیں ہے ہمیں تین دن ہو گیا مسلسل ہمارے ہیں تین دن سے پڑا رہے ہیں میں میں دیکھ رہی آپ کے ہاتھ میں کڑا بھی پڑا ہوئے اور دھاگا بھی آپ نے پہنا ہو ہے یہ اپنے عقیدت کا ہزار کیا ہے کہ لوگ جو ہیں منت کے طور پر بھی پہنتے ہیں آپ نے منت مانگی ہے کہ اپنے عقیدت کا ہزار ہے یہ جو کڑا ہے نا یہ ہمارے امام سجاد کی سنت سمجھ کے ہم ڈالتے ہیں اور یہ جو آپ لال دھاگا دیکھ رہے ہیں نا یہ ہمارے ایک علم لال ہے بلیک بھی ہے لال بھی ہے ہم اس عقیدت سے اپنے ڈالتے ہیں یہ اور کچھ لوگ فیشن ڈالتے ہیں ہم فیشن ڈالتے ہیں ہم اپنے عقیدت کو ڈالتے ہیں یہ امام سجاد کی سنت ہے ہمارے کی کتنے ٹائم سے یہاں پہ آ رہے ہیں ہم جی مجھے مجھے تو نہیں براہ ہمارا ہم خاندہ نے شیعہ ہے جاپ رہی ہے مجھے کم سے کم پچیس سال ہو رہا ہے جی تو ناظرین آپ نے یہاں پر دیکھا ہے اپنے عقیدت مندان زائرین کی بڑی تعداد موجود تھی اور یہاں پر موجود لوگوں کا کہنا تھا سب کا عقیدت کا اپنا اپنا اظہار ہوتا ہے طریقہ ہوتا ہے کسی نے یہاں پر ننگے پاؤں اپنے عقیدت کا اظہار کیا کسی نے کڑا پہن کے کیا تو کسی نے لنگر تقسیم کر کے کیا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ